اسلام علیکم خوچیوی کے معزز دوستو ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی خوج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج جو میں ویڈیو لے کے آیا ہوں یہ وادی محسرہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا اور اس جگہ میں رکنے سے منع کیا تھہراؤ کرنے سے رات تھہرنے سے منع کیا یہ جگہ ہے مزلفہ میں عرفات سے آتے ہوئے اور مینہ کے طرح جاتے ہوئے مزلفہ میں ہے اور اس جگہ پر میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے تو یہ دیکھیں وہ پیچھے آپ کو محسر مشار الحرم نظر آ رہی ہے اور یہ ساری وہی جگہ ہے اور یہاں پر کوئی خیمہ نہیں ہے کوئی خیمہ نہیں ہے یہ واشروں بنے ہو حاجیوں کے لیے آنے جانے کے لیے جو راستہ ہے لال نظر آ رہا ہے یہ حاجیوں کے لیے پیدل آنے کا عرفات سے اور مزلفہ جانے کا راستہ ہے اور خیمہ جو ہیں وہ اس سیڈ کے اوپر لگئے ہوں گے پیچھے اور یا پھر یہ اس طرف منع میں ہے اس جگہ پر کوئی خیمہ نہیں ہے کوئی یہاں پر رکنا منع ہے اور جب ابراہہ اپنا لشکر لے کے یہاں پر آیا تھا تو اس کا پہلا پارٹ میں آلیڈی ایک اپلوڈ کر چکوں گا کہاں اس نے پڑاؤ کیا تھا یہ دوسرا پارٹ میں اس کا بنا رہا ہوں اور میں مین اس پوائنٹ کے اوپر آیا ہوں جس کے اوپر اس کے اوپر عذاب آتا ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے سورہ فیل میں بھی ہے ساتھ ساتھ میں آپ کو جگہ بھی سمجھاتا جاتا ہوں علاقہ بھی سمجھا دوں گا سارا اس کا اور تاکہ آپ کو اگر اس جگہ پر آپ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو جب وہ مکہ کو گرانے کے لیے وہ ابراہہ آیا تھا وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا کیونکہ ہاتھی جانور جو ہے وہ اس سرزمین کا نہیں ہے عرب کا نہیں ہے وہ ہوتا ہے افریقہ میں تو عرب کے لوگ جب دیکھا کہ وہ ہاتھی آ رہے ہیں تو وہ کافی زیادہ ڈر گئے تھے تو انہوں نے اپنے ہاتھی اور لشکر لے کے یہاں پہ سارے مکہ کا گھراؤ کر لیا تھا اور اس جگہ پر بادشاہ براہا کا اپنا اس کا خیمہ لگا تھا اور جو اس وقت مکہ کے سرزار تھے آپ سکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادہ عبد المطلب وہ سرزار تھے تو ان کے جو جانور ہیں ان کے اونٹ جو ہیں اس کی فوج نے گھیرا باندھ کے ڈال کے وہ سارے اپنے ہسار میں لے لیا تھے اور سارے وہ پکڑ لیا تھے تو جب عبد المطلب آپ کے دادہ کو پتا لگا کہ ان کے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے اور ابراہا اس طرح حملہ کرنے آیا ہوا ہے تو آپ نے آپ نے اس کے پاس گئے اور کہا کہ میرے اونٹ یہ میری واپس کیے جائیں تو جب اس کے سپائیوں کو پتا لگا کہ آپ اپنے اونٹ لینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے جا کے ابراہا کو بتایا کہ عبد المطلب جو مکہ کے سردار ہیں جن کے کسٹڈی میں جو کسٹوڈین ہیں مکہ کے وہ آئے ہیں تو اس نے بڑے تن سے کہا کہ ان کو آنے دیں جب عبد المطلب اس کی سامنے گئے ہیں تو آپ نے بڑے جہو جلال کے ساتھ کہا کہ بھی آپ کی فوج نے میرے اونٹ پکڑ لی ہیں تو میرے اونٹ تو واپس کرو تو ابراہا نے بڑے تکبر سے کہا کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ آپ اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ بھی ایک خانہ کعبہ کے پر حملہ مت کرو تو عبد المطلب نے بڑا ایک پسکون سا جواب دیا تحمل سے اور کہا کہ اونٹ میرے ہیں اس کا مالک میں ہوں یہ میرے حوالے کیے جائیں جس کا کعبہ ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا تو اس نے تکبر میں مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تنز میں کہا کہ ٹھیک ہے جن کے آپ اونٹ سے واپس کر لیں اور مکہ کے لوگ جو ہیں وہ اوپر پہاڑوں میں یہ سائڈوں کے پہاڑیاں نظاری ہیں میرے پیچھے آپ کو ان پہاڑی میں مکہ کے لوگ چلے گئے کیونکہ وہ حملہ کرنے آتا اور یہ انہیں کہ لوگوں کا یقین نہیں تھا یقین بھی تھا کہ اس کو کعبہ کا کوئی نقصان نہیں پہچھا سکتا لیکن پھر بھی اپنی جان کی افاظت کرنا وہ لازم ہے تو یہ ساتھ میں یہ جگہ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ میں آپ کو واقعہ بھی سنا رہا ہوں یہ سارا جگہ واقعہ یہ اسی جگہ پر پیچھ ہے تھا تو یہ جگہ ناظرین دیکھ لیں آپ تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے سمندر کی طرف سے جو یہاں کا ریڈ سی ہے ابابیل کا ایک غول بھیجا لیشکر پورا جیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک آرمی کی برگیڈ ہے ابابیل کیا تھا اور سب سے چھوٹا کنکر میں دکھاتا ہوں آپ کو کہ یہ دیکھیں یہ کنکر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کنکر ان پرندوں نے اپنی چونچ میں دوبار رکھے تھے اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت زمین کی گریوٹی جو ہے یہ کرپورڈ بھی شائع ہوئے کہ اس وقت جو زمین کی گریوٹی ہے وہ اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ جو پرندوں نے ابابیل کے وہ اپنی چونچوں میں جو پتھر تھے وہ جو پھینکے ہیں تو وہ ہاتھیوں کے اوپر ایسے گرے ہیں جیسے مزائل گرتا ہے کہ ان کے سروں کے اوپر لگ رہے ہیں اور وہ اسی وقت دیسے ہو رہا ہے جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے یا آپ کہلیں گوبر کی مسائل کہلیں اس طرح وہ ہاتھی بن چکے تھے اور پورا لشکر اس کا یہاں پر تباہ برباد ہو گیا تھا تو یہاں پر اور بھی لوگ جو ہیں وہ دیکھیں یہاں پر آ رہے ہیں وزٹ کرنے اس جگہ کو اچھا کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ زیارت زیارت کا مطلب ہے عربی میں کہ کسی چیز کو زیارہ کرنا دیکھنا آنکھ سے دیکھنا تو اگر زیارت کا لفظ بھی سمال کر یہ تو وہ غلط نہیں ہے لیکن یہ عبرت کا مقام ہے جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر رہتی دنیا تک اس کو نشانے عبرت بنا دیا چاہے وہ فیرون ہو نمرود ہو یا وہ ابراہا جیسے جو لائن ہیں وہ ہو تو بھی چیک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبایا کریں کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو نئی ویڈیو آتی ہے اس کا آپ کو فورا نوٹیفکیشن مل جائے گا اگر آپ نوٹیفکیشن آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو ویڈیو پھر لیٹ ملے گی تو یہ چیزیں آپ لازمی کر دیا کریں اچھا ہے تو میں اب واقعی کی طرح واپس آتا ہوں تو پھر ان پرندوں نے یہ واحد جنگ ہے جس کا جو قرآن پاگ میں ہمیں ہر بچے بچے کو معلوم ہے سورہ فیل کے بارے میں کہ ایسی جنگ ہے جس میں انسانوں کا استعمال ہی نہیں ہوا پوری فوج جو ہے سب سے چھوٹا پرندہ بابیل ہے تو انہوں نے اس کی پوری فوج کو تباہ و برباد کر دیا ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اس کے بعد اس کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا اور رہتی دنیا تک تاک کیامر اس کو نشانے عبرت بنا دیا اللہ تعالی نے اور اس کا ذکر پھر قرآن پاک میں سورہ فیل کے ذریعے کیا کیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حشر کیا اب ہاتھی سمجھ لیں ہاتھی اس وقت اس وقت جو ہے میدان جنگ میں جو ہاتھی ہوتا ہے وہ ایسے سمجھیں کہ جیسے آج کے دور میں سب سے بڑی ٹکنالوجی ہے مزائل ٹکنالوجی کہلیں یا لشکر طاقتور لشکر کہلیں آپ جس کے پاس ہاتھی ہوتے تھے یا بڑی فوج ہوتی ہے وہ بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ زوم کرے تھوڑا سا پہاڑے کے اوپر آپ کو وہ پیچھے مکہ ٹاور بھی نظار ہو میری انگلی کے اوپر مکہ ٹاور نظار ٹھیک ہے یہ مکہ ٹاور ہے محضر مشارع الحرم لکھیں گے آپ گوگل کے اوپر تو آپ سیدھا اس لوکیشن کے اوپر ڈائریکشن کے اوپر آ جائیں گے یہ لال راستہ یاد رکھیں ٹھیک ہے اور اس جگہ کوئی خیمہ نہیں ہے تو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز جیسے مدانے سالے ہیں اس کی ویڈیو بھی لے کر رہا ہوں اور وہ قبرستان جس میں زمین میں دفنائی جاتا تھا پہاڑوں میں سوا کر کے لاشوں کو رکھا جاتا تھا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور ہزاروں سار پرانے جو گھر ہیں وہ بھی دکھاؤں گا اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے جو بارہ چشمیں ہیں وہ بھی ہم آپ کو انشاءاللہ زیارت کروائیں گے ویڈیو کو تو یہ ساری ویڈیوز آپ کو تبھی ملیں گے جب آپ ویڈیو کو لائک کریں گے شیئر کریں گے کمنٹ کریں گے اور بیل آئیک آن کا بٹن دباریا کریں گے تو جی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اور یہ واقعہ ہمارا جو ہے اسلام میں قرآن پاک میں اور بلکہ ہمارے بچے بچے کو زبانی سورہ فیل بہت چھوڑی سورہ بچے بچے کو زبانی یاد ہے تو پلیز امید ہے کہ آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہے تو آج کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور زیارت کی ویڈیو میں آپ کو اور دکھائیں گے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ